فرید آباد جسنیہ آجاتی کے دن گولی کی آواز سے تھرہ اٹھا پولیس کی موجودگی میں تین بدماثوں نے سرے آم ایک ٹرک ڈرائیور کو گولی مار دی نیشنال ہائیوے نمبر دو باٹا چوک پر گولی مار کر بدماث بڑے ہی آرام سے فرار ہو گئے حیرت کی بات یہ ہے کہ چوک کے اوپر پولیس کرمی بھی تینات تھے لیکن بدماثوں کو مانو پولیس کا کوئی خوف نہیں تھا فلحال پولیس نے اگزاد بدماثوں کے خلاب معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ کی سرک کر دی ہے ٹرک کے سٹیرنگ اور ٹائر پر لگایا خون فرد آباد میں بدماثوں کے ہاؤنسلوں کی گبھائی دے رہا ہے گھٹنا صبح چار بجے دلی آگرہ نیشنال ہائیوے نمبر دو پر فرد آباد کے باٹا چوک کی ہے ٹرک کے کنڈکٹر کے مطابق وہ ہے اور اس کا مستاد جو کی خود ٹرک کا مالک بھی ہے تین بجے دلی سے ٹرک میں بھرا ہوا مال کھالی کر کے فرد آباد پہنچے تھے اور ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کو باٹا چوک پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کھڑا کر دیا کہ تبھی کسی نے آ کر کنڈکٹر سائیڈ والی کھڑکی کو کھٹ کھٹ آیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا لیکن اسطاد نے دروازہ کھولنے سے منع کر دیا اور ٹرک کو سٹارٹ کر چلنے لگے تبھی باتماسوں نے ٹرائیور سائیڈ والی کھڑکی کا سیسا توڑ دیا اور ٹرک ٹرائیور کو گولی مار دی گولی مارنے کے بعد کنڈکٹر کے مطابق بارداد کو انجام دینے کے بعد اس نے دو لوگوں کو موقع سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا گولی لگنے کے بعد اس نے جیسے تیسے ٹرک کو سائیڈ کیا اور بھاگ کر کچھ دوری پر کھڑی پولیس کو اس کی سوچنا دی جس کے بعد پولیس نے ایمبولینس بلا کر اس کے استاد کو اسپطال بھیجوایا جی ہم وہاں سے دلی سے آئے تھے گاڑی کھالی کر کے بالا جی ایکسٹیمشن لگایا تھے پلائی گوڑ بھر کے ہم وہاں سے تین بجے آکے یہاں پر ہم خرید آوات کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد ہم لیٹ گئے دونوں جنی لیٹنے کے بعد ہم کوئی لگوئے کہ چار بجے کا اسپاس کا ٹیم ہوئے تھا چار بجے کا اسپاس کنڈیکٹر سائٹ کی کھڑکی کھڑ کڑای کسی تم نے تو سائٹ اب لیٹا پڑا تھا استاج بیٹھے ہو گئے تھے وہ بولے کون ہے تو کھڑکی کھڑو استاج بولے کیوں کھڑکی کھڑکی تو وہ استاج ہمارے ایش ٹیرنگ کو گھڑ گے وہ اتکی دیر میں کنڈیکٹر سائٹ کا سیسا توڑ دیا ہاتھ مار کے جیسے بھی توڑا اب وہ لٹکا پڑا ہے ہینڈ لیل پکڑ کے استاج نے جب سیسا توڑ دیا استاج نے گاڑی سٹارٹ کر لی مطلب بھاگانی کے مارے گاڑی سٹارٹ کرنے کے مارے چل پڑے چلنے کے بعد انہوں نے خائر کر دیا گولی مار دی میں نے گولی مارک کو کھوڑ گیا میں نے کردن نکال کے باہر کو دیکھتی تو دو جنے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھے تو گولی مارک کے وہ چلے گئے میں نے استاج کو اٹھایا اپنے وہ سائیڈ میں پڑا تھوڑا گاڑی اس میں گجھا رہی تھی اس میں کلر میں لگنے کو میں نے گاڑی کاٹ کے ٹیڑی میڑی کر کے لے گیا گاڑی وہاں میں نے آدھی روڑ پا آگیا آدھی اندر آگیا میں بھاگا بھاگا گیا پولیس والوں کو بلائے چورائے پس کچھ آدمی آئی وہاں جا گئے پھر انہوں نے امبولنس بلائی اور مجھے ستھانے ملیا آئی تھی بس وہیں پولیس کے مطابق چالک علاج کے لیے سبل اسپتال میں بھرتی کروایا گیا لیکن گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے اسے دلی کے سبدرجنگ اسپتال میں ریفر کر دیا گیا وہیں پولیس اس کٹنا کو جلد سے جلد ٹریس کرنے کے لیے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو کو خانگال رہی ہے اور ہر اینگل سے جانچ کر جلد سے جلد آروپیو کو گرفتار کرنے کا دعبا کیا جا رہا ہے آج سبے قریب چار ساڑی چار بجے ہم باٹاپول موجود تھے اوش دوران ایک کنڈیکٹر ننے نے ہمیں سوچنا دی کہ ہمیں جو ڈرائیور ہے گاڑی بالک ہے اس کو گوڑی لگ دی ہے اور وہ گاڑی میں ٹرک میں ہے تو میرا یہ سای درشن کمار درونت ان کے ساتھ پہنچا باٹاپول پہ دیکھا تو جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ مالک بھی گاڑی کا ہے اس کو گوڑی لگی ہوئی تھی تو ہم نے ترونت اس کو پہشچیٹ کے لیے گاڑی سے اٹھا کر سرکاری اسپٹل علاج کے لیے داخلی کرایا ہے ابھی اس کا علاج سرکاری اسپطال چل رہا ہے اس کی ستھی ٹھیک ہے یہ رات کو اتراخنڈ سے بالا جی کمپنی ہے وہ جو پلائی بناتی ہے وہاں سے یودرپور میں ہے یہ کمپنی وہاں سے پلائی لوڈ کر کے نانگلوئی دلی کے لیے آئے تھی دلی مال کھالی کر کے تین بجے کے قریب پریدہ باد پہنچے ہیں جنہوں نے آج ستائی ستی سٹھا سپوٹ سے مال لوڈ کرنا تھا آرام کے لیے ملنواتیکہ کے سامنے کھالی میدان پر گاڑی لگا دی یہ سوگے قریبے ایک گھنٹہ یہ سوئے ہوں گے چار سوہ چار بجے کی بات ہے دو تین انجان نام پتہ نام معلوم لڈکے آئے جنہوں نے کھڑکی کھولوانے کے لیے کہا یہ ترمت چوکرنے ہوگے کھڑکی کھولے ڈرائیور سیٹھ کے بیٹھ کے انہوں نے دیکھا کوئی حرکت نہ ہو جائے تو گاڑی لے کر چلنے کی کوشش تھی اتنی دیر میں ڈرائیور سیڈ سے ایک دم کشی نوجوان لڈکے انجان نے پھائر کر دیا جو اس کی کردنگی طرف اس کو پھائر لگیا اور جو گاڑی لے کر ڈرائیور بھاگ میں لگیا تو اتنی دیر میں وہ لوگ پھوٹ کر اور بھاگ دے اس بارے میں اس بارے میں لگاتار ہماری سبھی کرائیم ٹین کاری کر رہی ہیں ہمارے ایسے چوز اپسر شائبان اور ہم چو تین شار سبھی تستوے رات کو بھی پجند تھے آراز بھی ابھی لگے ہوئے ہیں پاس پاس جو انہے اپراجیوں کے بارے میں یا انہیں ماردہ پتہ جوئی کر کے اس میں یہ منوشار کاروائی کی جائے گا ایسے چل سے جلد کامیاب کریں گے